ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا ہمیں امکیم کی کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو فور سمجھتے رہے ہیں ہماری نالائقی تھی وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹی انہیں کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اجاز چوہان وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش اس کے سیاسی مفادات مقاصد کے لیے جو کچھ پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہی ہے تو ایک صاف اور شفاف انتخابات سب کے لیے قابل قبول انتخابات اگر الیکشن کمیشن نگران حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں تو جن بہرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا یہ الیکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اس کی شفافیت نہ ہوئی اور شفافیت ہوتی بھی نظر نہ آئے انتخابات کا غیر جانب دارانہ ہونا ہی نے اس کو نظر آنا بھی بہت ضروری ہے اب نظر اس کا جانب دارانہ ہونا بڑا واضح ہوتے جا رہا ہے دیکھیں دو باتیں ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے تحقیقات اور کرانا ان کا ان کا حق ہے بلکہ ان پر فرض ہے جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اطلاعات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پرنسپلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں اس کی وضحات کر دیجئے نا وہ آلِ معاملات جب یہ یک طرفہ طور پر ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات ملنے ہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے دو باتیں ہم نے ان کو بتایا ہے ہم نہ عدالت ہیں نہ ہمارے پاس ادارے ہیں ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان اطلاعات کو ہم نے پہنچا ہے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خطشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں یہ خطشات عدالتوں تک الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے وہ ہم نے پہنچا دی ہے نیکس کیا ہوا نیکس ہمیں نہیں کرنا ہے نیکس اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے ہلکا بندیوں کے حالے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دی ہیں اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سوو موٹو کا جیسے جیسے سوو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کے جیف جسٹس کو اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے پاکستان کی قسمت پاکستان کی جمہوریت اس اداری کے ہاتھ میں اس اداری کے پاس ہی آکے رونا ہے انہی سے اتجاج کرنا ہے انہی سے شکایت کرنی ہے انہی کے سامنے اعتراض اٹھانے ہیں اور ان کے اگر کچھ میمبران کے لیے بازگشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کرنا ہے جناب ہے بہت کم ہے جناب یہ سارے بلکل صحیح ہے آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سادش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو صاف ہو واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے سر یہ بتائی گا ایک کو آپ چیف الیکسٹی کمیسٹر سے آپ کو یقین نہیں ہے نہیں یقین ہے امید ہے لیکن میں نے یقین کی وجہ یوں بتائیے کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں یہ بتائی گا کہ آج الیکسٹن کمیسٹر نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکسٹن کمیسٹر کو پھنٹس نہیں مجھتے تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے جب ایک یقینی کا الیکشن شکاہ ہے دیکھیں انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے یہ بڑی وضاست سے بات سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم میں ابحام ختم ہو سکے وہ ابحام موجود ہے یہ ابحام انتخابات کو مشکوک کرے گا اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابحام کا ہی شکار رہیں گے اور گومگو کی کیفت ابھی ہے جو آپ نے کہا ہے ہم تو ایک امید کے ساتھ ہی آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں اور اگر ہمارے اطرالات غلط ہیں تو اپنے بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں آپ نے نہیں بتائیں موسیقی موسیقی